السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ از ظالم اللہ تیسلامی آپ تمام اممتی کو بفصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی پڑتا نشین عزتدار معروب احمد کو بفصل کی طرف سے سلام مردے برکے برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان دریندوں کی دریندگی سے ان مابلینچروں کی مابلینچنگ سے ان بلتکاروں کی بلتکاری سے ان دہشتگردوں کی دہشتگردی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباس سے ہر شرط سے محفوظ رکھے برکے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں دیش کے حالہ سے بھی آپ لوگ واقع پہ اور دیش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگ جواقع پہ لیکن یہ دیش کے باہر کی قبر ہوگی جو کہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو سننا پسند کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے ایک ہفتہ پہلے جس طریقے سے سیویڈن کے اندر جو ہمارے قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی تھی جو اس کو جلایا گیا تھا اس نسل حرام اس پاکھنڈی اس چندی چور کو ترکی لائیا گیا اور ترکی میں اس نے تمام ان ناموں کی تصدیق کر دی ہے جس کے ہاتھ اس کے پیچھے تھے سب سے پہلے تو یہ بندہ اسرائیل کا نکلا آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی اسرائیل کا نکلا اور گیارہ سال سا سویڈن میں تھا اور وہاں کی ملٹری میں کام کرتا تھا وہ ملٹری کا آفیسر تھا وہ تو اس نسل حرام کے بارے میں پتا چڑ چکا ہے اور اس کے پیچھے اسرائیل کا فرانس کا برازیل بھی اس کے اس کا ہاتھ تھا برازیل کا بھی یعنی یہ لوگ تقریباً اکتیس ممالک کا نام لیا ہے اس نے جو آپ لوگ یقین بھی نہیں کریں گے ویسے ویسے ممالک سامنے آ چکے ہیں بہر کے برحال میرے عزیز دوست امرے بھائیو ترکی رجب تیب اردگان نے جس طریقے سے اس کو ایک وارننگ یہ دی تھی کہ تُو نے یہ اگرچہ بتا دیا یہ سارے نامیں اور اس کا پورا بھانڈا پھوڑا تو تیری جان بخشی جائے گی اور تیری کو ہو سکتا چھوٹی سی سزا کے بعد تیری کو چھوڑ دیا بھی جائے گا تاکہ تُو دوبارہ اگرچہ یہ ایسی نجیز اور نیچ رکعت نہیں کرنے کی صورت میں یہ ایک جملہ تھا جو اکثر ہمارے دیش میں بولا کرتے ہیں جملہ مندری اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں صرف اس سے سچائی خبلانے کے لیے حالانکہ وہاں پہ ایسے حالوں کا بھی بندوبستہ اور وہ لوگ تھرڈ ڈگری استعمال کرنے کے بعد ہمارے ویسی نہیں رہتی ان کی بہت خاص رہتی صحیح تریقے سے چھڑاتے ہیں وہ لوگ جو مہینہ بھر جو ایسے پکا بلکل بند ہونے کے لیے تیار نہ رہا گوش بھی تلمالہ جاتا ہے وہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اس کے پیچھے میں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ بہت بڑی سادش ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس میں بڑے بڑے نام نکلیں گے یہ چیز آپ لوگوں کو پہلے ہی میں نے بتا چکا تھا اب سامنے آ چکی ہے بہرل کیف بہرحال یہ سن کر کوئیت غطر سعودی عربی ہے تلمالہ سے گئے اور اتنے برہم ہو گئے ہیں اتنے غصے میں لطپت ہو چکے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا اور دوسری چیز اس کا سیدھا سیدھا اب امریکہ کو ذمہ دا ٹھرائے جائے گا اس کی وجہ ہر وہ چیز پہ وہ پردہ ڈالتا ہے اسرائیل کا جب معاملہ آ جاتا ہے اسرائیل کی جب بات ہو جاتی ہے تو کسی طریقے سے وہ چھپانے اور ڈپانے ڈھاپنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بیج بچاؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ نسل حرام ہے تو جو ہے سوئے پاکھنڈی ہیں وہ ٹائم پہ بولے تھے کہ وہ ایک عراق کا باشندہ ہے عراقی باشندہ ہے ہم عجبی کہہ دئیے تھے عراق سے کوئی لنا دینا نہیں ہوگا ہاں یہ بات علق ہے اس نے عراق میں بھی دو مہنے تیرہ دن تھا جب اس کی جب وہاں پہ ملٹری تھی وہ فوجیوں کے ساتھ اس نے بھی وہاں پہ کام کیا وہاں پہ جوپ کیا اس کے بعد اس کو یہ کام کے لئے اکسایا گیا اس کے پیچھے کافی محنت کی گئی تاکہ ان کا مقصد ایک ہی رہا پہلے یہ لوگ کھل کے آتے تھے اور معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ ایسا کر رہے ہیں لیکن اب وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ یہ لوگ گھما پھرا کے ان کا مقصد ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے اسلام کو ٹارگٹ کیا جائے ہمارے خوران پاک کی بے حرمتی کی جائے اس سے ہم مسلمانوں کا دل مجروح ہتا ہے ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ پاک کتاب کے بارے میں نعوذ باللہ کچھ کہنا بھی نامناسب ہوتا ہے ان ناپاک سالوں کو نام بھی لینا لیکن یہ حرامی نسل کے یہ چیز یہ حرکت کر رہے ہیں اب یہ دیکھنے لائق چیز ہوگی یہ معلوم ہو جانے کے بعد اب ترکی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا یہ کہاں تک لے جائے گا اس چیز کو یہ دیکھنے لائق ہوگا اس کے بعد کچھ ٹی وی آئنکروں نے سی این این بی بی سی نے جب یہ معلوم ہو گیا جب یہ ڈیکلیئر ہو گیا جب یہ خومی چینل کے اوپر رجب تیوردگاہ نے ایک خطاب کرتے ہوئے یہ سچائی بتائی یہ حقیقت بتائی تو وہاں کے کچھ آئنکروں نے جو وہاں پر آئے تھے یہ سوال کیا کہ اب اس کو کیا سزا دیں گے تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے اس کو سزا تو بعد میں دی جائے گی لیکن جو اس کے ساتھ جو اس کو استعمال کرے جس کے کہنے پہ اس نے یہ حرکت کی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ سوال کرنا تمہارا کام ہے کیا جواب دیئے انہوں نے رجب تیوردگان جو خابل دید خابل فخر خابل لحاظ ہے اب اس سے اب ایک میٹنگ بیٹھنے جا رہی ہے کل جی سی سی میں جس طریقے سے اسرائیل اور فرانس اور برازیل کے جو نامیں آئے ہیں یہ کنٹریوں کے اور ٹوٹل کنٹریوں جو ہے یہ ان کے اوپر اب کیا کاروائی کی جائے اور ان کے منصوبے اور کیا ہے اور کیا تکلیف دے سکتے مسلمانوں کو یہ لوگ اور کتنا گر سکتے ہیں یہ لوگ اور کیا کیا ارادے ہیں ان کے یہ سارے چیزیں جاننا بہت ضروری ہو گیا تو اسی لیے آج اس نے تقریباً یہ باتیں سامنے رگ دی اب دیکھنا لائق ہوگا کہ کل اسے کیا سوالات کیے جائیں گے اور دو آدمیوں کا نام بتایا اس نے جو دو آدمی میں سے ایک تو سعودی عرب میں ہیں لیکن کتنی سچائی ہیں یہ جو اڈریس دیا ہے اس نے جو بتایا ہے اس نے وہاں پہ چک کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا یا ہو سکتا وہاں سے فراری اختیار کر لیا ہے اس نے تقریباً باویس دن پہلے کی بات کی یہ لوگ تین آدمی ہیں اسرائیل سے اور تینوں آدمی فلانی فلانی جگہ پہ چھوڑے گئے ہیں ان کو بتایا گیا ہے یہ کام کرنا ہے تو اس طریقے سے یہ نجیس جب تک اسرائیل کا صفایہ نہیں کیا جاتا اس کے اوپر جب تک طاقت استعمال نہیں کی جاتی جب تک یہ صدرنے والا نہیں ہے اس کو ایسا بولنے سے اس کے اوپر پابندی آئیت کرنے سے یا اس کے بائیکارٹ کرنے سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا جب تک اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا جائے گا اس کے اوقات اس کو نہیں دکھائی جائے گی جب تک یہ چلتا رہے گا بھرل کیف بھرل حال میرے حزیز دوست و میرے بھائیو اب ہن سارے چیزوں سے آپ لوگ بجہ واقف ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارا بھی بڑا اس میں یہ تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ ہم کو پتا تھا کہ یہ کسی ایک کا ہاتھ نہیں ہو سکتا ایک کا یا دو کا ہاتھ نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے کئی موالک ہے جو اسلام سے اور مسلمانوں سے جو تحصب رکھتے ہیں ان لوگوں کا کام ہو سکتا اور ہم کوئی اخین تھا اس میں اسرائیل کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی ہاتھ ہوگا اب ہاتھ کیا پاؤں بھی نکلا دھڑ بھی نکلا کمپلیٹ اسرائیل کا نکلا اس میں اسرائیل کے ساتھ فرانس اور برازل تو سامنے آ چکے ہیں سامنے آ چکے ہیں تو اس نے جس طریقے سے اس کو لالوچ دیا گیا اسے یہ چیزیں خبلہ بھی دیئے گئے ہیں اور وہاں پر سارے ٹیلی ویزنز پہ لائچ چلا ہے وہ اب انہیں مکر بھی نہیں سکتا انہیں بات بھی نہیں چینج کر سکتا سارے چیزوں کو جس طریقے سے پیار محبت سے کافی پیتے ہوئے چھے پیتے ہوئے پانی پیتے ہوئے اس نے اکسپٹ کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہرل کے برلحال میرے عزیز دوست میرے بھائی میری ماں اور بہن منظم رہیے متحید رہیے اپنی صفحوں اتحاد برخرار رکھے نمازوں کی پابندی کریے ماباپ کی خدمت کریے بڑوں کے حکام پر عمل کریے اور اپنے ازبھائی کو بھی دعا میں یاد رکھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ